اسلام علیکم دوستو آئی ہوپ سب خیلیت سونگے آج میں پھر ایک رمضان کی نئی ڈیش لے کر آئی ہوں ایک ایسی ریسپی جو ہے پوہا کٹلیٹ اور افتار کی شان بڑھا دینے والا سو لیٹس میک تو ہم نے پہلے لیا ہے پوہا ڈرائی پوہا اس کو اچھے سے پوش کر لیں گے اور بوائل آلو کو میں نے گریٹ کر لیا تھا آپ دیکھیں پوہا کتنی اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے واش کرنے کے بعد اب ہم اس کو ڈال دیں گے اپنے آلو میں اور اب باری ہے اس کے بعد سپائسز ایڈ کرنے کی تو پہلے میں نے ایک چمت چاول کا آٹا لیا ہے پھر ڈالا ہے ادھا چمت چلی فلیکس پھر ہینگ تھوڑی سی تھوڑا گرم مسالہ نمک اور پھر ڈالا ہے ادھا چمت چاٹ مسالہ اور پھر ڈالی ہے اپنی پیاز دھنیا مرشی اور آپ چاہیں تو کچھ بھی سپائسز اور ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑے بہت یا یا آپ اس میں اپنے اکارڈنگ کچھ اور ویجیٹیبلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم باری ہے اس کو مکس کرنے کی تو میں نے اپنے ہاتھ کا ہی یوز کیا ہے اس کو مکس کرنے کے لیے اب اچھا سا ایک ڈو ٹائپ کا لگا لیں گے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اب دیکھیں یہ ہو گیا ہے اب اپنے ہاتھوں پر لگائیں گے آئل اور بنائیں گے اپنے کٹلیٹس آپ چاہیں تو اس میں کچھ بھی شیپ اس کو دے سکتے ہیں میں نے کچھ اس طرح کا شیپ دیا ہے جو کہ بہت ایزلی بن گیا ہے یہ شیپ اس کو ایسے ہاتھ سے پہلے گول گول بنانا ہے جیسے ہم روٹی کے لیے بناتے ہیں پھر ہاتھ سے پریس کر کے اس کو اس طرح سے دبا کے میں نے یہاں اس طرح سے اس کو شیپ دے دیا ہے میں نے یہاں اس کو گول شیپ نہیں دیا ہے میں نے یہ والا شیپ اس کو دیا ہے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھنے میں اور بہت ہی تیسٹی بھی بنے تھے یہ کھانے میں ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور دیکھیں کتنے اچھا ہمارا یہ کٹلٹ بن کر ریڈی ہوا ہے اس طرح سے میں سارے کٹلٹس کو ریڈی کر لوں گی دیکھیں سارے کٹلٹس میرے ریڈی ہو چکے ہیں اب باریاں اس کو فرائے کرنے کی تو میں نے پہلے سے ہی آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب ایک ایک کر کے میں اپنے کٹلٹس کو اس میں فرائے کروں گی اور پہلے ہمیں آئل کو ہائی فلیم پر گرم کرنا ہے اس کے بعد اپنی فلیم کو ہم لو کر دیں گے تاکہ اندر تک سے بھی ہمارے پک جائے کچھیں نہ رہے ہیں اب یہ دیکھیں کتنے اچھی طرح سے گولڈن فرائے ہو گیا ہیں اب ایک ایک کر کے میں ان کو نکال لوں گی اب باری ہے اس کو کھانے کی تو دیکھیں کتنے غزب کے بن کر تیار ہوئے ہیں آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کریں گھر والوں کو کھلائیں انجوائے کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر کے جانا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میں اسی طرح سے اچھے اچھی ویڈیوز لاتی رہوں گی رمضان کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو